اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے مکس دالوی چکن کی ریسپی لے کے آئیں ہوں ایک ایسی ریسپی ہے کہ جب بھی آپ اسے بنائیں گی آپ کے کھانے کی سب ہی تعریف کریں گے اور آپ سے یہ ریسپی ضرور پوچھیں گے کہ کیسے بنائی تھی کیسے بنانی ہے اس میں کونسی مسائلہ اٹ کرنے وہ سب میں آپ کو اس ریسپی میں سکھاؤں گی میری ویڈیو پسند آتی ہے پلیز لائک کیچے گا چینل کو سبسکرائب کیچے گا چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں ہاف کپ آئیل اٹ کیا ایک پیاس کو سلائس کر کے وہ شامل کیا اور اس کو ہم فرائی کر لیں گے پیاس کو گولڈن براؤن کر لیں گے اور تقریباً ڈیر ٹیبل سپون ہم اس میں لسان ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے اس کو بھون لیں گے تاکہ اس کی خوشبو اچھی سے نکل آئے اور تھوڑا سا پانی بھوننے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے تاکہ پیاس لگے نہیں اور پیارا سا کلر بھی پیاس کا آ جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے پیاس سوفٹ بھی ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس میں ٹیمارٹر ایڈ کیے دو ادد فائنلی سلائس کی ہوئے ٹیمارٹر ایڈ کیے ہیں ٹیمارٹروں کو بھون لیں گے ڈھگ دیتے ہیں تاکہ تھوڑی دیر گل جائیں ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں گریوی سی تیار ہو جائے جس میں ہم ڈال ایڈ کریں گے اب ہم نے اس کے بعد اس میں چار عدد ہری مرچ شامل کی ہیں ثابت ہی شامل کر دیں اب نمک گیا اس میں ون ٹی سپون ون ٹی سپون لال مرچ اور ون فور ٹی سپون حلدی ون ہی ٹی سپون اس میں سوکھا دھنیا کٹا ہوا ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا پانی ڈال لینا ہے اب یہ زیرہ گیا ہے ہاف ٹی سپون اور یہ دیکھیں جی چکن گیا ہے تقریباً ڈیڑ پاؤ کے قریب چکن ہے بہت زیادہ نہیں چاہیے چکن کو بھی اچھے سے مسالے کے ساتھ بھون لیں گے تاکہ سمائل ختم ہو جائے جی دالے ہیں دھوکے میں نے ساف کر لی تھی چکن ابھی مسالے میں بھون رہا ہے چکن جب بھون جائے پھر ہم اس میں ڈالیں اٹھ کر دیں گے تقریباً ڈیڑ پاؤ کے قریب ڈالیں ہیں تین ڈالیں ہیں میرے پاس مونگ مسور اور چنا ہز بھی ضرورت پانی اٹھ کر دیں گے اور ڈھک کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں کافی دیر پکنے کے بعد ہلکی آج بھی اس طرح کی شکل بنائیے چیک کریں گے کہ ڈال گل گئی ہے ڈال ابھی تھوڑی سی کھڑی ہے اس کو تھوڑی دیر ہم ابھی اور پکائیں گے تقریباً پونہ گھنٹہ لگ جاتا ہے اگر آپ اسے کلے برتون میں بنائیں گے ککر میں نہیں بنائیں گے دیکھیں دال اچھے سے گل گئی ہے اس کو ڈوئی کی مدد سے میں نے میش کر لیا دال کو اچھے سے میکس کر لیں گے چیکن کو میش کر لیں گے یہ دیکھیں دال کتنی پیاری سی بن کے تیار ہو گئی ہے یہ پیسا ہوا گرم مسال ہے اور اس کے اندر خوش کتنی ابھی پیسا ہوا ہے یہ ایڈ کر دیں گے تقریباً ڈوئی ٹی سپون اور اچھے سے اسے ملا لیں گے دیکھیں تقریباً گھنٹہ ہی لگ گیا تھا پورا دال کو ہلکی آنچ پہ پکاتے ہوئے تمام مسالوں کے ساتھ چیکن کے ساتھ بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ دال اب اس کو خوبصورت سی لگ دینے کے لیے ہم اسے تڑکہ لگائیں گے دیسی کی کا تین سے چار چمچ میں نے دیسی کی ڈالا تھا لسن ڈالے تھے چار پانچ جویں چوب کر کے ڈال دیئے تھے دیکھیں جی لائٹ براؤن ہو جائے گا تو اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ ڈال دیں گے زیرے کی بہت پیاری خوشبو بن کے نکلتی ہے زیرہ اب ہم اس پہ بغاہر لگا دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے تاکہ اس کا جو اروما ہے جو اس کا خوشبو ہے وہ نہ اڑ جائے اب ہم اسے ایک پین میں ایک پیالی میں دیکھیں جی ڈیش آؤٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا گھی اور ڈالا تھا خوبصورت بھی لگتا ہے اور بہت ہی ذائقے دار بھی لگتا ہے دیکھیں جی گارنش کر لیں ہم ہرے دھنیے سے ہری مجھ سے اور ادرک کے ساتھ اور اس کو سرف کریں روٹی انان کے ساتھ اللہ حافظ